دوستوں اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی امیدوں اور سماج کے نیموں کے دباؤں میں جیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا طریقہ پوری طرح سے بدل سکتی ہے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اصل میں جندگی میں کیا مہتوپور ہے اور کن چیزوں کو ہمیں بلکل بھی توجہ نہیں دینا چاہیے ساتھ ہی آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے جیون کو ادھک سنتولیت اور خوشحال بنا سکتے ہیں تو دوستوں اس یادترہ میں ہمارے ساتھ رہیے اور تیار ہو جائیے ایک نئی سوچ کو اپنانے کے لیے ایک بار جیون کی چنوٹیوں سے پریشان ایک ویقتی ایک مہاتمہ کے پاس جاتا ہے اس یوہا ویقتی کے من میں بہت سارے پرسن تھے جنہیں وہ مہاتمہ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ مہاتمہ کے پاس گیا انہیں پڑام کیا اور اپنا پرسن پوچھنا شروع کیا اس نے مہاتمہ سے پہلا پرسن کیا کہ ہے گرو دیو جیون کی چنوٹیوں کو کیسے اپنائیں ویقتی کا پرسن سن کر مہاتمہ نے مسکر آیا اور کہا ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہماری جندگی آسان اور خوشحال ہو لیکن سچ تو یہ ہے کہ مسکلیں اور چنوٹیاں جیون کا حصہ ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہر بار نئے روپ میں تمہارے سامنے آتی رہیں گی اس لیے جیون میں سکھ اور سنتوز پانے کے لیے ہمیں اپنی سمسیاں سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں سووکار کرنا اور ان کا سامنہ کرنا سیکھنا چاہیے جیون میں اصلی سفلتہ اور خوشی کا راستہ ان چنوٹیوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ جینے سے نکلتا ہے جو ہمارے سامنے آتی ہیں اگر ہم ہر آنے والی سمسیاں کو سمسیاں نہیں بلکہ ایک چنوٹی کے روپ میں دیکھیں گے تو ہم ادھک مجبوط اور سکچھم بن سکتے ہیں سچی سنتوز جنک جندگی تب ملتی ہے جب ہم اپنی پراتھ مکتاؤں کو اسپشٹ کریں اور کیول ان چیزوں پر دھیان دیں جو ہمارے لیے سچ میں مہتوپور ہے اداہرن کے لیے اگر کسی ویکت کے گھر کی آرثک عزتیتی بہت خراب ہے دھن کی کمی کی وجہ سے اکثر اس کے گھر میں جھگڑے منموٹاو اور پریشانی بنی رہتی ہے تو اس سمیے پر اس سے ویکتی کی سب سے بڑی پراتھ مکتہ ایسے طریقوں کو سیکھنا اور موقعوں کی تلاس کرنا ہے جن سے وہ دھن کما کر اپنے گھر کے آرثک حالاتوں کو سدھار سکے کیونکہ اس سمیے پر صرف یہی چیز اسے سانتی اور سنتوشتی دے سکتی ہے یہ سمجھنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں ہمیں جیون کی مشکلوں سے نبٹنے میں مدد کرتا ہے جیون کی چنوتیاں بھاگے کا حصہ ہیں لیکن ہمارے پرتی ہماری سوچ اور رویہ ہی نیردھاریت کرتا ہے کہ ہم کیسے ان کا سامنا کریں گے ویکتی نے مہاتما سے دوسرا پرشن کیا 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 سکاراتما کے سوچنا اور سفلتا پرابت کرنا ہمیں خوش رکھ چکتا ہے مہاتما نے کہا ہمارے سماج میں یہ سوچ پرچلیت ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں ہمیشہ سکاراتمک رہنا چاہیے اور جیون میں کیول سفلتائیں پرابت کرنے چاہیے لیکن یہ سوچ پوری طرح سے گلت ہے سچی خوشی کبھی بھی سرپ سکاراتمک سوچ اور سفلتا کی پرابتی سے نہیں آتی واسطہوں میں خوشی اور سنتوش کیلئے ہمیں اپنے جیون کی سمسیاؤں اور چونوتیوں کو سوکارنا اور ان کے ساتھ جینا آنا چاہیے خوشی کا مطلب ہے ان چیزوں پر دھیان کیندرت کرنا جو ہمارے لیے سچ میں مائنے رکھتی ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو ہمیں مانسک اور بھاؤناتمک روپ سے پریشان کرتی ہے اور جندگی میں پیچھے ڈھکیلتی ہے سفلتا اور سکھ کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جیون میں آنے والی سمجھائیں اور آس سفلتائیں بھی ہمیں کچھ سکھاتی ہیں ہمیں مسکلوں کا سامنا کرنا چاہیے اور انہ سے سیکھنا چاہیے کیونکہ یہی اصلی خوشیوں کا راستہ ہے ویکتی نے مہاتمہ سے تیسرا پرسنے کیا خود کو جاننا کتنا ضروری ہے مہاتمہ نے کہا انسان کے جیون کا سب سے بڑا کام خود کو جاننا اور سمجھنا ہی ہے لیکن جیادہ تر لوگوں کے لیے یہی سب سے مشکل کام بھی ہے جیادہ تر لوگ بہت بار اپنی پہچان کو باہری چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں جیسے ان کے پیسے ان کا گھر یا ان کے کپڑے لیکن سب سے مہتوپور چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنترک پہچان کو سمجھیں مطلب اگر تم خود کو ایک ساندار گھر یا بڑی نوکری سے پہچانتے ہو تو تم ہمیشہ باہر کی چیزوں پر نیر بھر رہو گے لیکن اگر تم اپنی آنترک پہچان اور مانیتاؤں کو سمجھتے ہو تو تم سچی آتما مولتا اور سنتوز پا سکتے ہو ہمیں اپنی سوچ اور اپنے ملیوں کو جاننا چاہیے اور ان سے جڑی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری سچی پہچان کیا ہے تب ہم دباؤں امیدوں اور اپیک چھاؤں سے مکت ہو سکتے ہیں تو اگلی بار جب تم خود کو باہری چیزوں سے جوڑنے کی کوشش کرو تو یاد رکھو کہ اصلی پہچان تو تمہارے اندر ہے اپنے آپ کو جانو اپنی آنترک مانیتاؤں کو سمجھو اور پھر دیکھو کہ جیون کتنا آسان اور سنتوز جنک ہو سکتا ہے بیقتی نے مہاتمہ سے چوتھا پرسنے کیا سنگھرس کا اصلی مطلب کیا ہے مہاتمہ نے کہا کیا تم کبھی سوچتے ہو کہ تمہارے جیون میں سنگھرس اور چنوٹیاں کیوں ہیں اور کیا یہ سنگھرس سچ میں تمہاری خوشی سمردھی اور سپلتا کے راستے کو کھولتے ہیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سنگھرس کا مطلب صرف کٹھنائیاں نہیں بلکہ یہ اس دیسا کی اور اسارہ کرتے ہیں جس میں ہماری سچی خوشی چھپی ہے مانو منو بیگیان کی بات کریں تو ہم سبھی کو سنگھرس کی آدت ہے لیکن اصل پرسنہ یہ ہے کہ ہم کس چیز کیلئے سنگھرس کر رہے ہیں جب ہم اس چیز کیلئے سنگھرس کرتے ہیں جو ہمارے اندر کے گہرے بھاون آتما کو جڑاؤ اور مانیتیاوں سے میل کھاتی ہے تو وہ سنگھرس ہمیں بھاون آتماک اور مانسک سنتوش دیتا ہے اگر تم اپنی جندگی میں کسی ایسے لکھش کے لیے سنگھرس کر رہے ہو جو تمہارے دل کی گہرائیوں سے جڑا ہے تو تم اس سنگھرس کو ایک پریغنا کے روپ میں دیکھو گے اور یہی پریغنا تمہیں مشکل کی باوجود آگے بڑھنے کی پریغنا دے گی جب ہم اپنی پراتھ مکتاؤں اور مانیتاؤں کے انسار سنگھرس کرتے ہیں تب ہمیں اندر سے سچا سنتوش ملتا ہے یہ ہمیں مانسک روپ سے مجبوط بناتا ہے اور جیون کی کٹھنائیوں کو پار کرنے میں مدد کرتا ہے تو اگلی بار جب تم کسی کٹھنائی یا سنگھرس کا سامنا کرو تو یہ سوچنا کی کیا وہ سنگھرس تمہارے اصلی ادیشیوں اور مانیتاؤں سے میل کھاتا ہے اگر ہاں تو اس سنگھرس کو اپناو اور اسے اپنی سفلتا کی سیڑھی بنانے کا اوسر سمجھو اس ویقتی نے مہاتما سے پانچ ماں پرسن کیا کیوں کچھ ریشتے ہمیں خوش رکھتے ہیں جب کچھ ریشتے ہمیں تنہو میں ڈالتے ہیں اور کیوں خود کو اور دوسروں کو سمجھنا اتنا مہات پور ہے مہاتما نے کہا کیا تم نے کبھی سوچا ہے کی ریشتے بنتے کیسے ہیں من و بیجیان کے انسار ہم سب ہی کو اپنی پہچان اور بھاون کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم سوائم کو سمجھتے ہیں صرف تب ہم دوسروں کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں آتما سمویدن سیلتا اور آتما سوکریتی ہمارے ریشتوں میں ایک مہت پور بھونی کا نبھاتے ہیں جب ہم اپنی آنترک بھاون اور مانیتاؤں کو سمجھتے ہیں تب ہم اپنے ریشتوں میں ایمانداری اور سچائی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود سے سچائی سے ملنا ہوگا اور اپنی کمجوریوں کو سوکار کرنا ہوگا یہی چیز دوسروں کو سمجھنے میں بھی مدد کرتی ہے جو لوگ اپنی زندگی کو بہت مہت لیکن وہ لوگ جو خود کو سمجھ نہیں پاتے وہ اپنی زندگی کو سار تھک بھی نہیں بنا پاتے آتما سمویدن سیلیتا ہمیں ایک مضبوط اور سکراتمک آتما چھوی بنانے میں مدد کرتی ہے جب ہم خود کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں تو ہم دوسروں کی بھاؤناؤں اور وشاروں کو بہتر طریقے سے سممان کر سکتے ہیں اپنی ریشتوں پر دھیان دو اپنی ریشتوں پر دھیان دو اور یہ یاد رکھو کہ خود کو سمجھنا ہی دوسروں کو سمجھنے کی کنجی ہے اپنی آنترک بھاؤناؤں کو سمجھو اور سوکار کرو پھر دیکھو کہ جیون میں گلتیاں اور آس اپنی مہتو ہے مہاتمہ نے کہا کیا تم کبھی سوچتے ہو کہ تمہاری گلتیاں اور آس اپنی کیوں مہتو پوڑ ہیں جیون میں ہونے والی گلتیاں اور آس اپنی سرپ نیراسہ جنک نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے سب سے بڑے سکھ چھک ہو سکتے ہیں ہماری گلتیاں اور آس سفلتائیں ہمیں آتما بشلیشن اور سدھار کی دیشہ میں لے جاتے ہیں جب ہم کسی گلت فہمی یا آس سفلتا کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ہمیں اپنی کمجوریوں اور سیماوں کو پہچاننے کا ایک موقع دیتی ہے آس سفلتا انسان کو اس کی واسط وقت دکھاتی ہے اور اس کی کپو لکل پناو وہ گلت فہمی کو توڑ کر اسے جیون کی سچائی کا آئینہ دکھاتی ہے آس سفلتا ہی انسان کو اپنے اندر بدلاؤ لانے اور پریشتیوں کو بدلنے کے لیے پریریت کرتی ہے ہمیں اپنی گلتی اور آس سفلتا کے سمی کو خود کو سدھار میں اور بہتر بنانے کے آسر کے روپ میں دیکھنا چاہئے آس سفلتا کا مطلب اند نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنکیت ہے کہ ہماری یوجنہ اور پریاس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے جب ہم اپنی گلتیوں کو سوکارتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو ہم مانسی گروپ سے ادھک مجبوط اور آتما بی سواس سے بھرے ہوتے ہیں سفلتا ہمیں اپنی چھمتاؤں کو بہتر سمجھنے اور ہمیں ہمارے لکشوں کے پرتی ادھک سمرپیت بنانے میں مدد کرتی ہے ویقتی نے ساتما پرشن کیا سچی سوطانترت کیسے ملتی ہے مہاتما نے اتر دیتے ہوئے کہا تمہاری جندگی کی پوری جمہداری کس کے پاس ہے اپنی جندگی کی پوری جمہداری لینا ہی سچی سوطانترت اور آتما سمجھن چیلتا کی کنجی ہے بہت سے لوگ اپنی پریشانیوں کی جمہداری لینے سے کتراتے ہیں کیونکہ جمہداری لینے کا مطلب اپنی گلتیوں کو بھی ماننا ہے ہماری پریشتیتی کیلئے کوئی بھی جمہدار نہیں ہوتا بلکہ ہم خود ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمارا چناؤ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان پر کیسے پرتکریا کرتے ہیں ہم سب جیوان میں اصلی بدلاؤ تب آتا ہے جب ہم اپنی گلتیوں سپلتاؤں اور پریشانیوں کی جمہداری خود لیتے ہیں جب ہم اپنی جندگی کی جمہداری پوری طرح سے سوکھار کرتے ہیں تو ہم جندگی کی اکٹھنائیوں اور چناؤتیوں کو ایک نئے نظریے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں سکتی اور آتن بی سواس پردان کرتا ہے کہ ہم اپنی پریشتیتیوں کو سدھار سکتے ہیں اور اپنے لکشیوں کی اور بڑھ سکتے ہیں جمہداری لینے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جندگی کی پریشتیتی کو اپنی پرات مکتاؤں اور ملیوں کے انسار بدل سکتے ہیں جب ہم اپنی سمسیاؤں اور چنوٹیوں کو سوکھار کرتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اپنی اسطیتی کو بہتر بنانے کی طاقت پاتے ہیں مہاتما نے کہا اصلی طاقت اس بات میں ہے کہ ہم اپنی چنتاؤں کو صحیح دشا میں لگائیں ہر چیز کے لیے چنتا کرنا نہ کئول تھکانے والا ہے بلکہ دل توڑنے والا بھی ہو سکتا ہے جیون میں کچھ بڑا اور مہت پور کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ کن چیزوں کے لیے سچ میں چنتا کرنی چاہیے اور کن چھوڑ دینا چاہیے جب ہم اپنا دھیان اور ارچا صرف ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو ہمارے دل کے قریب ہے اور سچ میں مہت پور بھی ہے تب ہمیں سچی خوشی اور سنتوش ملتا ہے یہ سچی طاقت ہے اور یہ صحی معنی میں سوطانترطہ اور سانتی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ویکتی نے مہاتمہ سے آٹھما اور آخری پرسن کیا ہمارے جیون کے انت سمائے کے بارے میں سوچ نا ہمیں کیسے مدد کرتا ہے مہاتمہ نے کہا مردیو کو سوکارنے سے ہمارے جیون کو ایک نئی دیشا ملتی ہے اور ہم اپنے سمائے کا صحیح اپیوگ کرنے لگتے ہیں جب ہم اپنی مردیو کی واسطوکتہ کو سوکار کرتے ہیں تو ہم اپنے جیون کے پرتی ایک نیا درشتی کو اپنا تے ہیں یہ سوچ ہمیں یاد دیلاتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس سیمیت سمائے ہے اور اسی لیے ہمیں اپنی پرات مکتاؤں اور مہتوا کانچھاؤں پر دھیان کندرد کرنا چاہیے مردیو کی سچائی ہمیں یہ احساس کراتی ہے کہ ہمارے جیون کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی مہت پور ہے جب ہم اپنے جیون کو ایک نئے درشتی کوڑ سے دیکھنے لگتے ہیں تو ہم چیزوں کو ادھک مہت تو دیتے ہیں جو سچ میں مہینے رکھتی ہے اور ہمیں مانشک سانتی اور سنتوز دیتی ہے جب ہم اپنی مردیو کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہم اپنی جندگی کے ان پہلو پر دھیان دینے لگتے ہیں جو ہمیں سچی خوشی اور سنتوز دیتے ہیں یہ نجریہ ہمیں اپنے سمی جیون اور سمبندھوں کو صحیح طریقے سے پرابندھت کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اپنے لکچوں اور سپنوں کی اور لگاتار آگے بڑھنے کی پریڑنا دیتا ہے ہم سب کو اپنی مردی کو شوکار کرنا چاہیے اور اپنی خود کی مردی کی سوچ کو بہت ہلکا بنانا چاہیے ایسا تب کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنی خود کی چنوٹیوں کو سوکار کریں اپنے در کا سامنا کریں اور یہ مان لیں کی کٹھنائیاں آس افلتائیں اور چنوٹیاں جیون کا حصہ ہے ان سے بچا نہیں جا سکتا یہ ہمیشہ آتی رہیں بچ ان کا سامنا کرنا اور ان کے ساتھ جیون جینا سیکھنا پڑے گا اس یوہ ویکتی کو اپنے سب ہی پرسنوں کا جباب مل چکا تھا اس نے اس کے لیے مہاتمہ کا دھنیواد کیا اور وہاں سے چلا گیا دوستوں یہ تھی آج کہانی آپ کو کامنٹ کر جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہی پریس کر لیں تاکہ آنے والی سب ہی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد